ممتاز علماء حجت الاسلام علی جنام مولانا سید صدف باس صاحب نے انتہائی جامع بصیرت افروز اور ایمان افضا تقریف ہماری ظاہر ہے آیت کی ترجمانی وہ کر رہے تھے بہت ہی چی تقریف فرمے آپ نے آئے ازرات میں ازرات تین شیر میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ٹوٹے ہوئے گھر میں مہمان ہو تم ہمارے ٹوٹے ہوئے گھر میں مہمان ہو تم زمین پہ کیسے بٹھائیں کے آسمان ہو تم ہمارے ٹوٹے ہوئے گھر میں مہمان ہو تم زمین پہ کیسے بٹھائیں کے آسمان ہو تم پھول کی طرح نرم ترے پائے مبارک پھول کی طرح نرم ترے پائے مبارک پتھر کی زمینوں کو بھی پگھلائے ہوئے ہیں پتھر کی زمینوں کو بھی پگھلائے ہوئے ہیں اور میری کتاب کے حرفوں سے ہے جھوان جاری میری کتاب کے حرفوں سے ہے جھوان جاری وہ تشنگی میرے مجموعہ کلام ہے یہ مجموعہ کلام ہے دبستان لکھنو کے انتہائی ماتبر مستند مہرِ عروض شہرِMLبیت جناب محمد فاضل صاحب فاضل لقوی کے جو میں نے آفادا کے سامنے پیش کیے اور ان کے اسی مجموعے کلام کی رسم اجراء انجام پانا ہے اور میں شان عبدی صاحب تو گوہش کروں گا وہ میری مدد کے لیے ہاں تشریف لے آئے میں اور رسم اجراء کے امور انجام دلا لیے رسم اجراء اور میں انتہائی دب احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں ممتازل المعاریم حضر السلام علیہ فیضا عباس صاحب قبلہ سے جناب خطیب انقلاب علیہ مولانا عباس شاہد ناقوی صاحب خدمت نے جناب صدر محفل جناب مولانا غلام حسین صاحب صدف جنپوری سے گزائش کر رہا ہوں اور جناب رحمت خالفی صاحب سے اور قادرین بھائی صاحب سے اور ہماری سکلین عبدی صاحب اس کے سرپرست تھے اور ہمارے علی امام زیدی صاحب گوھر لکھیں رسم اجراء کے بعد ہمارے غلام حسین صاحب قبلہ زدف جنپوری فاظر صاحب کے سرزے میں تعریف تعریفی تقریح کر رہیں گے دو تی منٹ میں اور اسی کے ساتھ ساتھ شاہ نابدی صاحب نے بھی اس مجموع کلام کے سرزے میں ایک نظم کہی ہے جس میں اس مجموع کلام میں شامل بھی ہے تو غلام حسین صاحب صدف جنپوری کے بعد وہ دو منٹ میں وہ نظم ہوگی اور اس کے بعد خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس شاہ نابدی صاحب قبلہ کی تقریر ہوگی اور اس کے بعد مقصید خانی کے آغاز ہوگا آئیے تشریف لائے 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 موسیقی موسیقی